گرنیڑ برامد ہون تو پچھوں وہ پنجاب دے ہندو سرکھا سمتی کا پردار مانیا جیس دے گرفتار ہون تو آ چودہ ستمبرنو سکھان بیجی تی ہو جی تھاما تھاما تے گا لگنیا او منکھ کولو گرنیڑ فڑن تو پچھوں نو مراتبہ ملیا تے سکھان کولو کو کالی کار تو اس بھی نا فڑا جاویں تا ہمی فڑ فڑ کے کٹ کٹ کے شیلالہ جنہیں دے مانگا پہلے این دے کہانی پوری کر لگے ایک ہیار ٹان چاربی بٹھنڈیوں ہندو مارے کارو پکڑی گئی جو بدیشہ چھو بیٹھے سکھانے خبران جرور پڑی گا ہون گیا کبارہ میں چیانیا اور ان لوکہ نہیں کرے بیٹھے انجمانت ہو گئی ہے ہندو پرکر میں اچھ سری دربار ساہے لکھے تو ماکو سردہ فڑیا گیا انہوں پکڑ کے پلیس دے حوالے کیتا داستہ دو بھنبی سے آبنی سے تھے یہ تو یہ سانگت نے پڑ کے انہوں حوالے کیتا پلیس دے لے جائے گا شاڑ کے تیرے ہاں کرتا گیا لالا جگٹن رائن نے جڑا موت دی گھڑی چڑ گیا ہے جی جی سب انہوں نے گرفتار کیتا گیا ہے تو بسیں سڑ گئیں سو اوہ سمنوکھ نے اپنے آخوا بارا جی صاحب سری گروہ گورن سنگ صاحب جی بارے لکھیا سی کہ داسمیں پاچ چاری چھا جہاں دیان دیتارا جی من بتیت کرنوالے سانت شکین سی ساتھ خاند واسی گیانی گردیار سنگ ری ہے جنوحا جیتے دار سری اکالتو صاحب دے ادنا بارے انہوں نے کیا سکھی دیش دے گھڑا ہے انہوں نے پاس ایڈا بار دا بنے ہو کینسل کیتا جائے سو رومنی گردیار اپنوں کمیٹی دے پردان گردیار سنگ جی ٹوڑا اے بھی دیش دے گھڑا ہے انہوں نے پاس بھی کینسل کیتا جاوی اے لالا جگٹن رائن نے اپنے اخباروں کی لکھیا سی سنگ تی بنی ہوئی ہے ہندو سرکھیا سمتی بنی ہوئی ہے ہندو جائے سنگ سمتی بنی ہوئی ہے واقعی تنہوں نے دربراہ مچاری دا ہمارے کے دا چو کہاں تے ہور نا ہندو ہاں دا کہ کوئی بدیش بیٹھا سکھ تے کسی نوڑی سبندتا ہے اے دا کوئی میں نصبوت لے کے پیش سکھ دا کہ کسی بھی ہندوستان دے ایک بھی ہندو نہیں جہاں باہر بیٹھے ہوئے کسی ہندو نہیں اے نا ہندو ہاں دا تے ایسے کم کرنے والے ہندو سامراری بھی چو لوگ کھاں دا تے کنے والے کسی بائی کٹ کی تا پر اے پتہ نہیں کہ باہر بیٹھے ساریاں نو نہیں کوڈ پولور سے کھانو بہت سے اختہ ہم دردی رکھ دے ہے پر کوڈ کو پولور سے کھڑے پر آساڈے جنہ نو آئیتوں دے ساڈے جا کے کھالے لیڈرنے پلے کھائے ہوئے ہیں اونا را پلے کھدور کرنے والے میں جرور پوچھاں گا جو دستان دے کھالتا کرنے والے بہتا چنگا ہوئے نیتے سون کے اپنا شانکہ انویرت کر لین کسی ہندو نے سیر سینہ سامتے ہندو سگٹھن سامتے ہندو سرکیہ سامتے ہندو جیسنگ سامتے تریندر برمچاری لالا جاگتن رین سو ایسے ترہی ہیں جو کہ ایوال کرشنہ جینے کے ایسے کے سمنوں سے قسم پردامانو ختم کردتا جاوے گا ہر وانسلال خرنہ جی نے کیا کہ دکی تکی کھینی دینی سر تے پگڑی رہنی دینی کچکڑا کرپان انو پی جو پاکستان اے ساریاں گلنہ کرنے والے نا کسی ہندو نے بائی کارٹنے کی تا اور آپ پانو رڑ کے کیونکہ میں تے اس وقت تے آپ نے پوچھ ریا کہ ایرکہ کی تی جاری تے کیا جار ہے کہ کانگرہ سن رڑے ہیں اے دے سبانتی بھی ہور گلنہ گا کرنے گا پر اے دا پہلا سبوت جیڑا او دا اتر کوئی دین دے کوشش کرے ہو تو اڈتنو وعدی بھی ہوں گا کہ اپنا جو بھی کوئی پاہی گرسک اے نہ دے دے وے کہ میں دل خالسہ بنایا ہے تے سارڈا کالی دل دا بیانے ہندہ پرمینی دا کہ سارڈا اے دن کوئی سباند نہیں جے کوئی خالتا ہندہ نہ رہا دے وے ک جیڑا گوا کر کے لے گئے ہیں سارڈا اے دن کوئی سباند نہیں اکالی دل والوں میں کہہ رہے ہیں اونہ دے پرچار ہے جے کوئی موٹر شنکل تو ہیدھر جاوے سارڈا اے دن کوئی سباند نہیں جے شیطہ ک پھنے لے لوے سارڈا اے دن کوئی سباند نہیں تو میرا آودوں کام ہے آپ ورشہ کونہ گروہ کی بعھنی دیارت کرنے نال دن گروہمانی پڑھانے آپ جنہی میں تو پڑی جاوے میں پڑھ دیں ساتھ اور جنہی کرپا کر کے پڑھوں دے یہ میں نے کہا سہدہ مکنی کا پڑھ دیں سو ہندو پکا ہندو بنے مسلمان پکا مسلمان بنے سکھ پکا سکھ بنے سمو پرانے گاں دے نشیش راؤنے تی پیند دے جنہوں نے جتا لٹی ہے سروپان وگا لائنے تا عالمقستان دے بیادی بھی کیتی ہے مسلمان ملا خون کیتا ہے اونا تو ہاک لینے دے اچ کرنا اونا تو ہاک لینے دے پریر نہ کرنی یہ میرا کام ہے تو ایسا کام کرنے والی دے بھی کالی دہ نے بائی کارٹ کیتا ہے تو سا خبارہ پڑھا ہوئے گا ڈکٹیٹر والوں کہ میرے پورے مات پہ پڑھ دے پیندرالے نہ آڑے یہ بھی تو سا پڑھا ہوئے گا کہ ایسے سروپانی کمیٹی نو اپیل کیتی کہ پیندرالے نو منجی صاحب دیوان حال وکھنا بولنے دتا جاوے پر میرے مانے وچے گلہ دا گلہ کوئی نہیں کوئے ہندوستان دا کوئے بدیش وچے بیٹھا سکھ یہ ثابت کرے کہ انیا مہینیاں وچے میں کسی بھی کالی لیڈر دے جہاں کالی ورکر دے ورود کوئی خبر دیتے کسی خبار وچے میں سکھان دا دیندار ہو مانگا تو سجا پوکتا ہوں گا پر دی اینا کمہ کرنے والے ہیں دا کالی دل والوں بائی کارٹ ہیں تے توسی بدیش وچے بیٹھے سکھ دسا پھر انہوں دا پیار کی دے نال ہندو کوئی کسی ہندو دا بائی کارٹ نہیں کر رہے ہیں سکھ سروبنی کالی دل دے روپ وچے بیٹھے سکھان دا بائی کارٹ کرے جانے میں نے بدیش وچے بیٹھے سکھ دسا کہ تُس نے کس طریقے نہ کر سکھ دوں کسی اجاد ہیں تے ساڑھا پیار کی دے نال اے میں باہر لے سکھان تمہیں بینتی روپ کے چطر پوچھنا ہے جے کوئی دے ساگدہ تو پریمی دے دیو اے ہو جاں میرا پر چاہ رہے ہیں باقی پراپے گنڈا تو یہ سون رہے ہیں کہ یہ کانگرس نے رڑ گیا ہے سو اے دے سبانت چاہیے میں پوچھا لینے سکھاتا ہوں کہ ایس ایجیٹیشن وچے تے ایس کانگرس دے راج وچے داس دے لسان سے سارے کا حاصل ہوئے ہیں تے سروبنی اکالی دال دے سکتر گرچارن سنگھ دے لسان سے بنے ہیں فیصلہ سانگت میں کرنا ہے میں کسی کو اگرس نہیں کرنا ہے نہ میں آج تک کسی اکالی نوں کیا میرے لسان سے سارے راد ہوئے ہیں تے عمرہ ننگڑ جو ہے او دے لسان سے او دے کار بیندہ لسان سے اس راج وچے بنے ہیں کہ سانگتے تو دے فیصلہ کر لو سو میرے گرفتاری ہونے ساتگرو گرنسا سچے پاشی دیا پوٹھیں دا اگن پیٹھ ہونے دو میں بسان سڑ دیا اٹھارہ سنگھ دا شہید ہونے سکھان دے کٹ پینی کا رنوں اگا لگنیا بدیار تھے ان پوٹھے لٹکایا جانا انہ کانڈ ہونے دے باوجود بھی سانوں شرمنا آئی ساڑنے لوکانوں جیڑے لوک ہیں دے کے کانگرسی ہے تو آڈے کوڑوں میں بڑے پیارنا پوچھنے کی شتی دے شتی دے میلے اپنے دربارے دے کر روٹی کھا کے نہیں آئے چنڈی گھڑوں اے تو سین اے تو دی سانگتے انہوں نے چٹھیوں دا رو پوچھ لے سادکے پوچھ لے تو دن میں دس دن جس دن آئے جہ دن گیانی جیل سنگھ انہوں راشتر پتریاں بوٹھاں پانیے اوہ دن ایک بھی ساڑھا پر آدھا سے جیڑا دربارے مکھ منتری جے کر روٹی کھا کے نہیں آئے کیا سری گروہ دن ساڑھا کاتل نہیں جے پر آکن دے بھی اسی نہیں کھا دی تو انہوں نے پوچھ کے دوسو بھی کنی آنے نہیں کھا دی یہ آپ حنسلہ کر کے تو انہوں نے دتھنا اے سس پی بینس جو اے سوڑے سنگرور لگا ہوا ہے جو کلوان سنگھ ناگو کیا واردہ پر کاتل ہے جی نہیں سیکھا لوہ دیں گے کلوان سنگھ پیٹے پیچھ دی کر دیں گے متھا ساڑیا انگڑا ایک ایک پوٹا کر کے توڑیا سجی لات توڑی کلوان سنگھ دا سسکار میں اپنے ہتنے کروایا ناگو کیا واردہ ٹوڑا منار سے دیں میرے انہوں نے پوچھلو بھی ایسی حال تسیکھ نہیں اوہ اس کلوان سنگھ ناگو کیا والدہ کاتل آئے سسنگھ ارسدے وچ کہ گورنمنج سمندری حال وچ بیٹھ کے ڈکٹیٹر دے پاہچا پی کے نہیں گیا کہ جیسے ہر بانس لال کھنے نے اے گلنا کنیا کے دکی تکی کھینی دینی سرتے پگڑی رینی دینی کچھ کڑا کر پانے پی جو پاکستان اوہ سمنکھ دے نال سہب سری ورام دا سا سچے پاشے دے افتار پربتے ایس جوڑو میلے وچ امر سر دے جوڑا کر کھڑو کے پال کی دے اکے اوہ دنہ جب پاکے فوٹو نہیں لوائی اے انہوں نے سانگھ تو فینسلہ کرے بھی میں کی ہیں میں کسی اکالی پر آنوں اے انہی کہنے بھی یہ کانگھ رسی آجاں کونے دا فینسلہ سانگت کرے ہو تے کرتو تو میں اپنی بھی داست دیتی کرتو تو انہوں نے بھی داست دیتی ہیں اے دے وچوں جو رتی ماتر بھی فارک ہوئے تے میں اپنے سرواڑ کی توڑی پیش کر دیں گا بھی میرے گا بسان سرن میں تاں بھی کانگھ رسی لسانس میرے کانسل ہون میں تاں بھی کانگھ رسی ناردے سنگ شہید ہو جان میں تاں بھی کانگھ رسی تے جے سنگھا تے کوٹ پا بھی میں تاں بھی کانگھ رسی جے سنگھا تے اتنا نقصان ہوئے ودیار تھی میرے ناردے پٹھے فڑ کے لٹکائے جان میں تاں بھی کانگھ رسی انہ دے لسانس بان تاں بھی کالی انہ کو قاتل چاہ پین تاں بھی کالی اے قاتل انہ جفعی اپن تاں بھی کالی یہ سارے دے سارے کانگریس کے لئے کر روٹی کھالنے تو تنوی کھالنی